ویلکم بیک اور اب بات کریں گے ٹیکسٹائل سیکٹر کی اور آپ کو پتہ کہ ٹیکسٹائل کے کتنے اوشیو ہیں تو ایک نظر ٹیکسٹائل سیکٹر پہ ٹیکسٹائل انڈرسٹری سفر کر رہی ہے انسینٹیف دینے کی بات کی گئی لیکن اس کی فرس انسٹالمنٹ میں بھی کچھ بلینز دینے کی دیئے گئے گورنمنٹ کی طرف سے اور کوئی انسینٹیف نہیں دیا گیا ویلی ڈیشن نہیں کیا گیا اس پر مزید بات کریں گے رفیق حبیب گوڑل صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے اور بیتر طریقے سے وہ ٹیکسٹائل کے معاملات پر ڈسکس کرتے آ رہے ہیں رفیق صاحب سلام علیکم کیسے ہیں آپ سلام اللہ کا شکر آپ کہہ دیتے ہیں سر الحمدللہ ٹیک ٹیک ٹاک اس ٹائک پر جا رہے ہیں سٹیڑے کو آپ لوگ اصل میں ٹائک پہ تو گھر جائی رہے ہیں اس پہ پانچید ہو رہی ہے ہماری اصل میں گورنمنٹ کا جو انٹرسٹ ہے نا ایسا لگتا ہے ایکسپورٹ کے اندر بلکل انٹرسٹ نہیں ہے اگر آپ کسی کو پرانے پیسے دے نہیں رہے ہو ایک تو چالیس ارب روپے آپ نئی پولیسی ایناؤنس کر رہے ہو آپ تو ایکسپورٹوں کے ساتھ مزاک کر رہے ہو جب میرے پرانے پیسے نہیں دے رہے ہو ایکسو چالیس ارب روپے کی مد میں ہے ڈی ایش ٹل کی مد میں چو دو ڈائی سال سے پسے ہوئے گورنمنٹ کے پاس جو نئے ایکسو اسی ارب کا پیگٹی ہے اس میں سے تین ارب روپے دی ہے ابھی تک تو اس طرح آپ کی ایکسپورٹ بڑھے گی نہیں ابھی بھی جب تک گورنمنٹ سیریس اور سنسیر نہیں ہوگی مجھے تو کہیں سے گورنمنٹ سیریس اور سنسیر نظر نہیں آرہی ایکسپورٹ کے معاملے کے اندر ایک کام میں سیریس نظر آرہی ہے آپ مجھے بجائیں ایکسپورٹ ہم کیسے کریں سارے میک میں انکم دیس کے نوٹس میں نوٹس دیے جا رہے ہیں سارا دن ایکسپورٹر نوٹس میں لگا ہوا ہے سر اب مجھے ایک بات بتائیں رفیق صاحب آپ لوگ کے سٹرائک پر ابھی آرہے ہیں آٹھ مہینے آپ لوگوں نے گزار دیئے گودشتہ سال دوہزہ سولہ میں سپٹمبر میں جب پرائیم نیسٹر نے ایک سو اٹھائیس بلین کی ونٹی بلین کے پیکش کی بات رکھی تھی آپ لوگوں کے سامنے اور اس کے بعد بھی فنس انسٹالمنٹ آپ کو دی گئی کب دوہزہ سترہ مارچ میں خورم دساقیر صاحب نے ایک میٹنگ کنڈک کی تمام تر اسٹیک ہولڈر سے اس کے بعد بھی کوئی آپ لوگوں سے پوچھ گچ نہیں ہوئی بجٹ میں بھی آپ لوگ کو روپیس بلینٹی بلین کی کوپی پیسٹ والا سٹیٹمنٹ کر دیا گیا اور اس آگڈار صاحب بہت تیزی سے آگے نکل گئے سر اگر ابھی بھی آپ ان سے نیگوشیٹ کر رہے ہیں بات کر رہے ہیں بات تب ہے جب آپ کی باتیں مان لی جائیں ایکسپورٹ پر کام تب ہوگا رفیق صاحب جب آپ لوگ کو ویلیو ایڈیشن کی طرف لے کے جایا جائے گا جب پیسے دیے جائیں گے میلز کا حال اتنا برا ہے آدھی سے زیادہ میلز بند ہو چکی گئے ہیں اینرڈی کرائیسیس آلیڈی مارکٹ میں ایجزز کر رہا ہے ایسے میں کیسے بات کر رہے ہیں آپ کیا کریں سمجھ سے باہر ہے میرے سر بات ساری ہے کہ ہر چیز ٹھیک ہو سکتی ہے اگر گورنمنٹ شنسیر ہو گورنمنٹ کہیں سے بھی شنسیریٹی نظر نہیں آ رہی ہے ایکسپورٹ کے حوالے سے چار ارب دو ارب روپے آپ دے دو گے تو آپ کیا بیس بیلین اور پچیس بیلین دولار کی کوئی ایکسپورٹ پڑھ دے گی ان باتوں سے اور یہ پیکیج پیکیج کی ہم باتیں کر رہے ہیں بھائی ہمارے سیسے کے ریفنڈ کی ایکسو چالیس ارب روپے پرانے سے دے دو آپ ایکسپورٹ ہاں سے اور ڈکلائن ہوگی آپ کی اس پیکیج سے کوئی کوئی بینیفٹ نہیں ملے گا ہم کہتے ہیں ہمیں یہ پیکیج نہیں دیں ہمیں جو لیول پلائی سیلڈ ہے ایک لیکٹک کی اور گیس کی مز کے اندر جو ہمارے ریجنل ایڈیا کے اندر کرتی ہے سرگ تیریف سے خوش ہے آپ مجھے یہ بتائیے جو گیس کے اور اس کے الیکٹر کے بل کے جو تیریفز بڑھا دیے گئے ہیں وہ بھی اتنے زیادہ اس میں نمبرز بڑھا دیے گئے ہیں ساتھ میں کاؤس آف وزنس اتنا مشکل کر دیا گیا اتنا ہارڈ کر دیا گیا ہے اور پروڈکشن ہو نہیں رہی ہے پروڈکشن ہو نہیں رہی جب ہی تو ایکسپورٹ نہیں کر پا رہے ڈومیسٹک جو ہے ڈیمانڈ آتی ہے اس کی آرڈرز بھی لائن اپ پہ لگے میں وہ بھی فلفل نہیں کر پا رہے ٹائم پہ ٹائم دیا جا رہا ہے تمام سٹیکھولڈرز پریشان بیٹھے ہیں ہفتے کو اسٹرائک کی بات ہو رہی ہے آپ لوگ سر جا رہے ہیں اس میں اور کس طرح کا پروٹیسٹ کریں گے لانگ ٹرم ہوگا شاڈ ڈے کے لیے ہوگا کیا ہوگا اس کا طرح بتائیے گا دیکھیں میں اسٹرائک تو اپنی جگہ ایک چیز ہے آپ کی جب ایکسپورٹ کم ہو رہی ہے اس کا مطلب وہ اسٹرائک سے کم ہے کیا آپ کا فرریونیو کم ہوتا جا رہا ہے موسیقا کیا وہ کیسی کم ہے جو دنیا میں وہ ملک آمیا ملک ہیں جن کی ایکسپورٹ کی عرصان خروت ہوتی ہے صحیح آپ میندہ یہ سٹرائک سے کم procedures بھرگکام بھرگ رہی ہے بھرکٹیاں بند ہو رہی ہے اسٹرائک کی ضرورت نہیں ہے سٹرائک سے پہلے ہی لوگ بند ہو جائیں گے اسٹرائک سے پہلے ہی بند ہو جائیں گے کون سٹرائک سے پہلے سے منع ہے یہ سٹرائک سے مراج ہیں تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں یہ لوگ اس ٹرائک کی اور پروٹیس کی بات کریں کہ ہیت کے بات ہم پروٹیس کریں گے سٹرائک کریں گے سر گورنمنٹ نے کرنا ہوتا چار سال گزر گیا ہے تب ہی کر لیتے اب آپ لوگ روڈوں پر بھی آئیں گی اور تمام طرح اپنے والوں کا کومنٹ ہے مجھے نہیں پتا کہ آپ جہاں پر اپنے پر اپنے بات یہ ہے کہ دیکھو ماں کوئی چیز پریکٹیکل ہوتی ہے سٹرائک تو کر لیں گے لیکن آپ پریکٹیکل چیزوں پر گورنمنٹ سے جب تک نگوشیٹ کر کے چیزوں کو آگے نہیں بڑھائیں گے سٹرائک نہیں ہے سلوشن اللہ سے آپ ٹیبل پہ بیٹھو گے سلوشن آپ ٹیبل پہ بیٹھو گے نگوشیٹ کرنے کے لیے اور چیزیں نگوشیٹ سے حل ہوتی ہیں سٹرائک نہیں ہے آپ مجھے بتائیے کہ کس طرح سے نگوشیٹ کیا جائے آپ کے دماغ میں کیا ایڈیاز ہیں اللہ کرے ہماری کوئی آواز سن رہا وہ بہتر طریقے سے آپ کی کیوی دیوی تجویز پر عمل کر لیں اور معاملات بہتر جائیں سے اچھی بات کیا ہوگی آپ مجھے بتائیے دیکھیں گورنمنٹ ایچسل دیکھ رہی ہے کہ آپ کی ایکسپورٹ کم ہو رہی ہے اور ایکسپورٹ کم ہونے کا مطلب ہے کہ سٹرائک سے بہتر آل ہے جی ایکسپورٹ کم ہو رہی ہے تو فیکٹیاں بند ہی ہو رہی ہے نا سالے لگ رہی ہے نا تو گورنمنٹ کو آنکھ گورنمنٹ سیریس ہوگی تو گورنمنٹ ایکسپورٹ کی ریمیٹنس کو دیکھتے ہوئے نگوشیٹ کرے گی ایکسپورٹر کے ساتھ جب وہ اس لیول پر کرنے میں انٹرسٹیٹ ہی نہیں ہے تو سٹرائک میں کیا کرے گی گورنمنٹ رفیق صاحب سب کچھ ہو جائے گا مجھے آپ یہ تو بتائیے کہ دو سے تین آئیڈیاز کون سے آپ کے دماغ میں جو آپ مجھ سے شیئر کرنا چاہ رہے ہیں کہ جس پہ عمل کر لیا جائے تو بہتر ہو جائے دیکھیں اس میں سب سے پہلے تو آپ یہ پیکیج کو ایک طرف بھیگ دیں ٹھیک آپ ہمیں الیکٹرک چٹی اور گیس کی جو لوکل ریجنل ہمارے پلیئر ہیں انڈیا بنگلہ دیش بہترہ ان کی پرائزز پہ ہمیں گیس اور بجلی فرام کی جائے ان کی پرائزز پہ جو ہمارے ریجنل پلیئر ہیں ٹھیک ہم سب سے کمپیٹ کر لیں گے ہمیں انسٹیٹیو نہیں چاہیے ہمیں آپ انسٹیٹیو مد تو ہمیں لیول پلینگ فیلد دے رہے پرائز میں تو ہم خود پا خود کمپیٹ کر جائے ٹھیک ہے آپ کی اکارڈنگ سب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انرجی سعی طرح سے دے دیا جائے ہمیں انرجی سکٹر میں جو پرائز ہے ہمارے ریجنل پلیئروں کی ہمارے ریجنل پلیئروں کی ہمارے بھگلا دیش پہ ترام کی وہ پرائز گہ پر پلی ہمیں اس پرائز میں فرام کی جائے اور ریج سر دیگر سیکٹرز والے بھی تو پھر بات وہ بھی تو انہی پرائزز پر ان کو دیے جارے ہیں جیتنے پر ٹیکسٹائل والوں کو دیے جارے ہیں کمرشل یونٹ کے پرائز کانسٹ ہے دیکھیں آپ کی ہمارا جو ایکسپورٹ اور پاکستان میں ٹیکسٹائل ایٹی پرسنٹ جو کارٹن اکتی ایٹی پرسنٹ ایکسپورٹ ہوتی ہے جی بلکل ٹیکسٹائل ایکسپورٹ پہ بیریل لگائے گا ہے تو ایک طرح آپ انرجی کی بات کریں جب پروڈکشن ہوگی تو جو سٹاک جو مال ہوتا ہے وہ ایکسپورٹ کیا جائے گا وہ تو کہہ رہے ہیں جی ٹھیک ہے ہم دے دیں گے پھر اگر وہ ایکسپورٹ میں کوئی دوسری پالیسی لگا لیتے ہیں اور جو آپ لوگوں کے لیے پروڈمیٹک ہوتی ہے ٹھیک ہے انرجی سے آپ سوٹ آؤٹ ہو گیا ہے تو گورنمنٹ کے پالیسی سے آپ کیسے بچیں گے آپ مجھے یہ بتائیے آپ ایک طرح بولیں ایکسپورٹ پہ آپ بات کریں پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ میں انرجی اس پہ کم کر دی جائے تو ہم کر لیں گے میں نے بہت سمپل اور سادہ الفاظ میں بات کہی ہے کہ آپ کے دیڈنل جو پرائیسیز ہیں گیس کی اور بجلی کی اور پانی کی ہمیں اس پرائیس میں مومنٹ پروائیڈ کریں تینوں چیزیں انڈیا پھلا جائے سری لنکا کی جو پرائیس ہے ہمیں انسینٹیو نہ دے میں نے بہت سمپل سی بات بتا دی آپ کو جسے ہم ہم اس کو کمپیٹ کر لیں گے آپ کے ایک بہت بڑھ جائے گی بہت اچھی طرح بڑھے گی ٹھیک اچھے صاحب آپ انسینٹیو کی بات نہیں کریں لیکن دیکر آپ لوگوں کو ریپریزنٹ کرتے ہیں آپ جو ہمارے کچھ حضرات ہو گئے کچھ پرسنالیٹیز ہو گئی دیوان جی انسینٹیو بھی چاہیے کیونکہ ایڈیشن کی طرف آپ پیسے کے بغیر نہیں جا سکتے مشینریز جو ہو گئی ہیں وہ مارڈن نہیں ہیں ان کو آپ کمپیر کریں جو انٹرنیشنل کمپیٹیو مارکٹ میں بھی آپ اس کو دیکھیں وہ اتنی ویلیویبل نہیں ہے اور آپ کیا سب سے جو آم ایشو جیسے آپ نے خود ڈسکس کیا انرجی پرابلم ہے کورٹن کا بھی بڑا ایشو ہے سل کا اور جو دھاگا جو بن رہا ہے اس کے بھی بڑے ایشوز ہیں راو مٹیریل کی کولٹی بھی بہتر نہیں ہے ایسے میں ایکسپورٹ بھی تو کرنے کے لیے آپ کو اپنا جو مٹیریل ہے اس کو مارکٹ میں اویلیبل لکھنا کولٹی کے ساتھ ضروری ہے دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ آپ نے جو ڈسکیشن کی اس کا سب سے اچھا اور آسان ہلے ہی جسے ہمارے اور بھی جو چیئرمز ہیں ٹیکسائن کے وہ سب اسی پلیٹ فارم پہ بات کے رہے ہیں کہ ہمیں انسینٹیو فوراں مل جائے گا بجلی کی مد میں اگر آپ بل کم آئے گا یا گیس کی مد میں ابھی ہم گورنمنٹ کو پلائی کرتے ہیں میں شیعر میں میں پیسے ملتے نہیں انسینٹیو اب چار عرب ریلیس کیا ہے بجلی میں سمیں سمیں مند میں مل جائے گا گیس میں سمیں مند میں مل جائے گا پرائیز انسینٹیو تو ہم بھی ریجنل پرائز مانگ رہے ہیں صحیح ہم کہیں نہیں کہتے ہیں کہ ہمیں آپ کوئی پرائیز میں انسینٹیو دو ہم کہتے ہیں جو پرائیز انڈیا بنگلہ دے سری لنکا اور بہتنا میں ہمیں وہ پرائیز دے پیسلی اور گیس کی ہمیں کوئی انسینٹیو نہ دے آپ دوسرے کنٹری سے کمپیر کر رہے ہیں تو وہاں سسٹرم اور وہاں معاملات ڈیفرنٹ ہے وہ سیم پرائیز میں ایکسپورٹ کے نمبر کو دیکھتے ہوئے نہیں کریں گے آپ کو پتے سر ایکسپورٹ ہر سیکٹر کی سسٹین اور سروائیف کر رہی ہے جو نمبرز ہم نے گرشتہ دو سال میں ایکسپورٹ کی دیکھیں بہت بہتر ہیں آپ کا ایکسپورٹ بل آپ کی ایکسپورٹ نمبرز بہت ڈاؤن ہو چکے ہیں آپ سے مراد آپ کی گورنمنٹ ہماری گورنمنٹ کا سارا داروں مدار صرف ایمپورٹ پر ہے دیکھیں ہماری ایکسپورٹ جو ٹکٹیل کی تھی دو سال پہلے چودہ بلین پہ تھی آج گر کے گیارہ بلین ہو گئی اور اور ہماری پچیس بلین دی بیس بلین پہ آگئی ہے دو سال میں اب اس کو ریوائز کرنے کا راستہ یہ ہی ہے کہ آپ نے انسینٹیو نہیں دینا ہے آپ نے لیول پلینگ پیلز دینی ہے گیرز اور بیسلی کی مد کے اندر ٹھیک نہیں یا نہیں بہت بجا فرما رہے ہیں یہ بھی انسینٹیو ہی ہو گیا ٹھیک ہے آپ پیسے نہ دیجی آپ یہ کر دیجیے بہت بہتر بات آپ نے رکھئے ٹھیک ہے گورنمنٹ کے پاس فانانشل پرابلم ہے ریوینیو میں مال اتنا نہیں پڑا ہوا آپ نہیں کر پا رہے گورنمنٹ دباؤ کا شکار ہے کرزے لے رہی ہے کہ اس طریقے سے ملک چل رہا ہے گورنمنٹ کے ایشیوز ہیں ٹھیک ہے آپ کی بات بہت بجائے اس پر نیگوشیٹ بھی ہو سکتا ہے لیکن سر اگر کرنا چاہتے یہ آپ کیا سمجھتے ہیں پہلے تجاویز نہیں دی گئی ہوگی یہ چاہتے ہیں ہم پہلے دو سال سے یہی تجاویز دے رہے ہیں کہ آپ سننے کو تیاد نہیں ہے ہم دو سال سے یہی کی بات کہہ رہے ہیں آپ کے ایک وڈ گرے گی بڑے کی نہیں جو آپ پولیف ہی دے رہے ہو آپ جتنے بھی انترنتیو دے تو آپ کے ایک وڈ نہیں پڑے گی کیونہ آپ کے بات دینے کے لئے پیسے ہی نہیں ہے آپ کے بات پیسے ہی نہیں دینے کے لئے پرانے دینے کے لئے آپ سے دو گے ٹھیک ہے اس وقت گورنمنٹ کو اگر ابھی تو وہ اپنے معاملات پر اسی اُلجی ہوئی ہے جو اس کو کچھ ٹیکٹر کے کچھ بھی نظر نہیں آرہا فیلان جب ان کو نظر آئے گا تو بیٹھیں گے اور گورنمنٹ کے سر کیا لگتا ہے سر یہ رائٹ ٹائم ہے پروٹیس کا دھرنے کا سٹرائک کا دیکھیں گورنمنٹ کو ایونچولی ہم نے کوئی سٹرائک اس لیے نہیں کرنی کہ ہم کو ملے بن کرتی ہے گورنمنٹ کو بابر کرانا ہے ٹیبل پر لانے کے لیے کسی لیے سٹرائک کال کی جاتی ہے کہ آخر میں آپ کی جو ایسپورٹ ہے آپ کی انیسپلائیمنٹ ہے تو انہوں چیزیں بڑھ جائیں گے آپ کی ایسپورٹ کم ہو جائے گی انیسپلائیمنٹ بڑھ جائے گی اس میں معاشی طور پر ہمارا برا حال ہوگا ٹھیک ہے سر وہ تو آپ لکھ بات کریں گے دوسری انسٹارمنٹ بھی آپ کو کچھ بلین کی دے دیں گے جیسے ابھی فرس بلین کی دی تھی کچھ بلین کی دی تھی یہ تو کوئی فائدانی آٹے میں نمک بھی نہیں ہے بہت ساری یہی ہے اس میں کوئی آپ کے ہاتھ بھی نہیں پوچھیں گے کوڈ پڑھے گی لئی سر 28 سکیم سے صحیح کروں میں کتنی سکیم سے آپ لوگ کی ابھی انسینٹیف دیا گیا ہے ہمیں 180 ارب کی سکیم نکالی ہے اس میں بھی چار ارب روپے تھی ہیں ٹھیک چار ارب سے کیا ہوگا آپ سوچو تو صحیح چھائی مہنے میں تو اس سے آپ کی کوئی کوئی گروت نہیں ہوگی وہ تو سمجھو کہ بلکل پانی میں پکل جائے گا پیسا ٹھیک ہے بہت شکریہ جی جی ساری بولیے بولیے اندیا کے اندر بھگلا دیش کے اندر ریمیٹرز آتی ہے اور ان کو انسینٹیف مل جاتا ہے ہمارے ہاتھ دو دو سال سے ریمیٹرز آئیں گے انسینٹیف ملی نہیں جائے جو پینڈنگ کے گورنمنٹ کے پاس دیکھیں وہاں کی پالیسٹی ہے انڈیا بنگلہ دیش کی جیسے پیمنٹ آتی ہے اس کے ساتھ انسینٹیف مل جاتا ہے رفیق صاحب بات دیئے نا دیکھیں کنٹری کا اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے اگر آپ کو یاد ہوگا بنگلہ دیش اتنا جو اس وقت چیپسٹ انڈرسٹیز کے حوالے سے آپ کیوں بات کریں بنگلہ دیش انڈیا کی اس لیے کہ جو انڈرسٹیز اگر ٹیکسٹائل کے نمبر اور جو چیزیں وہاں پر بہتر ہیں وہ پاکستان میں زیادہ ہیں آپ کو یاد ہوگا چار سال پانچ سال پہلے اتنا برا حال ہو گیا تھا یہاں کے لوگ جو ایسوسیشنز والے تھے جو آنرز تھے ملز کے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم بنگلہ دیش جا رہے ہیں ہم سے نہیں برداشت ہوتا کسی طریقے سے ان کو ریٹین کیا گیا ہم بھی یہ سرکار سے یہی دعا کریں گے کہ اٹلیس اپنے لوگ کو ریٹین کریں روک کے رکھیں تاکہ یہاں پر اگر انڈرسٹریز کے جو لوگ ہیں وہ وہاں پر لگائیں گے تو ان کے لئے ان کے کنٹری کیلئے بینیفیشل ہے ہمیں ریلی اور مزید مشکلات بہت بڑا بینیفیشل بلے پینتیس بلین ڈالر کی ایکسپورٹ ہے جی چلیں سر بہت بہت شکریہ رفیق حبیب صاحب آپ کا لیٹسی در گورنمنٹ ہے وہ واقعی سیویس نوٹ پر ٹیکسٹائل سیکٹر کو دیکھے بہت سروائیف کر رہا ہے بہت بری حالت میں اگر میں تمام سیکٹرز کو دیکھوں سب سے بہتر حال ٹیکسٹائل کا ہے سٹاک میں بھی سب زیادہ لسٹنگ ٹیکسٹائل کی ہے انفرچنیٹ سپیننگ ویبنگ کا وہ حال ہے بچ سے بہتر ہو گیا ہے اور تالے لگ چکے ہیں بلکل صحیح بات کریں بھرحال سٹرائک پر جا رہے ہیں اپٹرما والوں کا واضح موقف آگئے اپٹرما کے ساتھ تمام انسٹیوٹس بھی ہیں وہ بھی آن بورٹ آ چکے ہیں اپٹرما والوں کے ساتھ ساڈرے کا ہوئی لوگ کہہ رہے ہیں اور عید کے بعد مزید جو ہے اس کو جو سٹیٹیز میں اناؤس کر دوں لاہور کراچی ملتان فیصلہ باد پشاور میں جو ہے سلوگنس اگینز دہ ہوسٹل ایٹیٹیوٹ آف کیمپینس کیمپینس بنائیں گے بغیدہ طور پر اور تمام شہروں میں سٹرائک ہوگی تاکہ سرکار پر دباؤ ڈالا جا سکے کہ ایک تو انسینٹیو دینے کی بات کی گئی اس پر بھی جو ہے لولیپاپ دے دیا روپیز وانیٹی بلینز کی بات کی تھی اور چار عرب روپے دے دیا اس میں بھی اٹھائیس سکیمز فال کر رہی ہیں کہاں لگائیں گے اور چہے مہینے میں پوچھتے ہیں آپ ہمیں آؤٹ پوٹ دے کے بتائیے تو پھر پلس یہ بات کہہ رہے ہیں انرجی کے کچھ بلز میں ہمیں دیکھ لیجئے لائیپاپ سے سیگمنٹ کو ریپ اپ کریں گے وائنڈ اپ کریں گے اور کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی اور پانچ بجے کے بعد آپ ہماری خصوصی رمضان کی ٹرانسمیشن دیکھئے گا دیکھتے رہیے بزنس پلس